ساری چیزیں پہلے سوئی ہوئی تھی اس پہ ہمیں تھوڑا سا سٹیک ہے کیونکہ یہ بھی ہم آگے آگے آپ ساری چیزیں دیکھیں گے کیونکہ یہ سیٹ اپ بنائیں گے ساری چیزوں کا تو پھر اور بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی لیکن یہ بھی جو نام ہے یہ بھی جو پیشے ہمیں آکے ملے ہیں نام کیونکہ یہ بھی لڑکوں نے فرس کلاس میں بھی اور ساری جنگہ پہ پر فارمنس دے رکھی تھی اس کے بیس پہ یہ ساروں کے نام تھے مرتزہ اندامہ میں آپ نے ایسیا کا مرحل کر لیے کیا جو رائے میں ایماد وزیم ہے زمان خانہ اور بھی کافی سارے قیدرے جو بائٹ بول میں اچھا کرتے آرہے ہیں یا ان کو بھی کنسیڈر کریں گے ورڈ کپ کی سلیکشن کے یا انہی کے اوپر انہی سے ایسی سیٹیں پہلے گی نہیں دیکھیں ہر سلیکشن ہے نا سارے ٹائم اوپن ہوتی ہے یہ جتنے بھی لڑکی ہوتی ہیں نا باسم آپ بیس کا سکارٹ بنا لیتے ہیں یا بائیس کا بنا لیتے ہیں لیکن باسم آپ کو ضرور دن سے باہر کی بھی پڑ جاتی ہے کوئی لڑکا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیتا ہے یا ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی لے لیتا ہے جس طرح اماد وسیم ہے اماد وسیم بہت ایکسپیرینس بولر ہے کہ اگر ہمیں اگر دوسر لیفٹ آم سپننر کے ضرور پڑے تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ کوئی نام ایسے نہیں ہے کہ یہ فائنل ہے کہ اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے ہمارے پاس پورا یہ ایریا کھلا ہے کسی کی بھی ہمیں پلئر کی ضرور پڑے گی تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے یہ زمان کا کیا تھا زمان وائٹ بولڈ سے ضرور ہے اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے اور لیکن وہ ابھی بہت یہ پچاس آور کے میچز ہیں نا اس کا اس کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس میں پوٹینشل ہے ساروں کو پتا کہ وہ اچھا بولر ہے اس نے ٹی ٹوئنٹی میں بہت زبردست پرفارمنس دی ہے تو لیکن اگر وہ تھوڑی سے میچز کھیلے گا فرس کلاس کے تو دیفنیٹلی یہ پاکستان کے لیے ایس سٹ ہوگا جی زمان بھائی چیف سلیکٹر ہے آپ مبارا زبیتاری ملیئے آپ کو ماضی میں بھی آپ نے جس طرح کہا ہے مجیز کے ساتھ کام کیا ہے ایک یہ بھی پریکٹس ہے کیونکہ آپ مختصر آپ چیف سلیکٹر ہیں اور وہ ساتھ میمبران بھی ہیں ٹریکٹر بھی ہیں اور ہیٹ پوچ بھی کیا پلینگ ایلیمن میں بھی آپ کا انپلڈ لیا جائے گا اور کیا یہ جو ٹیم ہے آپ نے کنڈیشن سری لنکا میں زیادہ میچز ہیں اشیاء کرتے اور یہ سیریز بھی افغانستان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ٹیم وہاں اچھا پرفارم کرے گی ساروں سے پہلے تو انشاءاللہ یہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گی میرے خیال میں سارے لڑکے اچھے ہیں اور جو دوسرا آپ نے سوال کی ہے کہ جی کس فارمیٹ پر سلیکشن ہوگی کہ ابھی یہ سارے لوگ سلیکشن کا حصہ ہے تو میں آپ کو یہ چیز کروں گا کہ جی سلیکشن واپسی جس طرح پہلے ہوتی تھی اس طرح ہوگی کہ جی میں سلیکشن ٹیم کے ساتھ کام کروں یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کا کہ جو سلیکٹرز ہو جس طرح ہمارا فس کلاس کے میچز وغیرہ ہو رہے ہو وہ گرانڈ میں جا کر دیکھیں پلیس کو پن پوائنٹ کریں کہ یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی پیپر پہ دیکھ کے سلیکشن کریں آپ کو چاہیے کہ گرانڈ میں جا کر پلیس کو دیکھیں اس نے کس کنڈیشن میں سکور کیا ہے کس میں کیا ہے تو یہ انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے جی ایک سلیکشن ٹیم بھی اناؤنس ہوگی جس کو ابھی اناؤنس کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد تو وہ پھر اپنی سلیکشن کرے گی اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی مکی اور دوسرے وہ اسی طرح ہی سسٹم وہ سلیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے وہ جس طرح پہلے میں سلیکٹرز تھا جس طرح وہ پروسیجر تھا اسی طرح ہی چلے گا دیکھیں اگر میں وہاں ہوا تو ضرور مشرہ دے سکتا ہوں اگر میں نہ ہوا مجھے کنڈیشن کا نہیں پتا میں یہ نہیں کہوں کہ جی میں یہاں دور سے بیٹھ کے کسی کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں کہ جی میں چیف سلیکٹر ہوں تو میں یہ کروں گا تو میرے خیال میں وہ مکی اور بابر کے لیے چھوڑنا چاہیے والا ایریا تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہاں کہیں میں سمجھتا کوئی مشرہ دینا ہو تو میں ضرور دوں گا مشرہ ان کو اجاز انجوانبی ابھی رمیز کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بابر کو فل ٹائم پاکستان ٹیم کے تینوں فارمنٹ کے کپتان کے طور پر رمیز اس کی سیلیکشن کمیٹی سپورٹ کر دی رہی لیکن جب نجم سیٹھی کی رجی مہی چار مہینے کے لیے تو اٹیمٹیں کی گئی کہ بابر کو ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ سے ہٹا کے شاہین کو کپتان بنایا جائے یا پھر شادہ آپ اور رزوان کو نائب کپتانی پر ہلانے کوشش کی گئی ہے اب نیا سیٹ اپ آ چکا ہے آپ اور زکا صاحب تو آپ لوگ کپتان کے بارے میں نائب کپتان کے بارے میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے جائیں گے دیکھیں جو کپتان ہے نا یہ کرنے سے آتی ہے کہ بہت زیادہ چینجنگ کرنے سے میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہوتا لیکن یہ کہ یہ سارے جتنے بھی آپ نے نام سیکنڈ اوست پر لیا یہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں سیکنڈ اوست پر بھی تیار ہونا چاہیے لیکن میرے یہ خیال میں کہ بابر اچھی کپتان نہیں کر رہا ہے اور جس سے میں پہلے بھی چیف سیلیکٹر آیا تھا تو جس سے مجھے سیلیکشن ملی تھی اس طرح سرفراس تینوں فارمیٹ کا کپتان نہیں تھا لیکن میرے اس میں وہ تینوں فارمیٹ کا کپتان ہو گیا تھا تو میں اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جی تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کپتان ہو اگر وہ تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے اگر اس کی جنگہ بنتی ہے تو ایک ہی کپتان ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اپنے پلیئرز کو کس طرح لے کے چلنا ہے سو باقی یہ جنسہ کیپٹنسی ہے یہ ویسے میرا ڈومین میں نہیں آتی ویسے پاکستان کی ٹاپ آٹر سے بہت اچھی رہی ہے لیکن میڈل میں کبھی کبھی ہمیں پرابلن پریش آتے رہے ہیں کچھ نیوزیلینڈ کے کلاب سیریز میں تھوڑی سی امپرویمنٹ نظر آئی تھی تو اب آپ سمجھتے ہیں کون سے بیٹرز ایسے ہیں جو میڈل آٹر میں موسیقی